معزز سامین آج ہم آپ کو حضرت شیث علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے حابیل کی موت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حد درج غم زدہ کر دیا تھا ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند عطا فرمایا آپ نے اس کا نام شیث رکھا حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا تفاصیر میں ذکر ملتا ہے شیث علیہ السلام بہت خوبصورت تھے بلکہ آپ کی تمام اولاد سے زیادہ حسین و جمیل تھے حضرت شیث علیہ السلام پر چند آسمانی صحیفے بھی اترے تھے آپ حابیل کی شہادت کے پانچ سو سال بعد پیدا ہوئے آپ شکل و صورت اور صیرت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے اپنی وفات سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا ذکر سنتے رہتے آپ کے زمانے میں لوگ دو گروہوں میں بٹ کہتے ایک گروہ وہ تھا جو آپ کا فرما بردار تھا دوسرا گروہ وہ تھا جو قابیل کی اولاد کا پیروکار تھا حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو یہ نصیحتیں فرمایا کرتے تھے سچا مومن وہ ہوتا ہے جس میں یہ باتیں پائی جائیں اللہ کو پہچاننا نیک اور بد کو پہچاننا بادشاہ وقت کا حکم ماننا ماں باپ کا من پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا صلح رحمی کرنا لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا غصے کو زیادہ نہ بڑھانا محتاجوں اور مسکینوں کو دینا ان پر رحم کرنا گناہوں سے پرہیز کرنا مصیبت پر صبر کرنا نعمتِ الٰہی پر شکر کرنا یہ تھی آپ کی نصیحتیں تفسیرِ عزیزی میں ہے کہ آپ پر پچاس صحیفیں اترے جب آپ کا وقت پورا ہو گیا تو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے بعض کتابوں میں ہے کہ آپ کے عمر نو سو بارہ سال تھی